بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے سورہ بکر آیت نمبر دو سو چوون یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ترجمہ اے ایمان والو خرش کر لو اس مال سے جو ہم نے دیا ہے تم کو اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ کفار کے لئے دوستی ہوگی اور نہ ان کے لئے شفاعت ہوگی اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں سورہ بکر آیت نمبر دو سو چوون کے پہلے حصے کی تفسیر سابقہ آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ حق و باطل کی جنگ جاری رہے گی اور اس جنگ میں حق کو مظفر و منصور کرنے کے لئے اہل حق کو جانی قربانیوں کے ساتھ ساتھ مالی قربانیاں بھی دینا ہوں گی اس آیت میں مسلمانوں کو یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرش کرنے کی رغبت دلائی جا رہی ہے کہ یہ مال و دولت جو تمہیں تمہارے رب نے یاد رکھو یہ محلت صرف اس وقت تک کے لئے ہے جب تک تمہاری زندگی کا یہ چراغ ٹیم ٹیم آ رہا ہے جس دن یہ بج گیا محلت ختم جس نے اس اختیار اور محلت سے فائدہ نہ اٹھایا قیامت کے دن وہ حرمان نصیب کیا کرے گا اس روز نہ تو خرید و فروخت ہو سکے گی اور نہ وہاں کوئی دنیاوی بھائیچارہ کام آئے گا اور نہ کسی کی بغیر ازنِ الٰہی سفارش ہوگی عیسیٰ سے بعض لوگ جلد واضح سے حضور کریم علیہ السلام اور علیہ کرام کی شفاعت اور ان کی محبت اور غلامی کی برکات کا انکار کر دیتے ہیں حالانکہ قرآن کریم میں سراحتاً موجود ہے سورہ زخرف کہ سب دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقی یعنی ان مردانِ خدا کی دوستی اس روز بھی قائم رہے گی اور کام آئے گی اور حضور علیہ السلام کا شفیع المجنبین ہونا تو قرآن کی متعدد آیات اور کثیر آدیث جو صحیحہ متواترہ ہیں ان سے ثابت ہے اور میں تو رحمت للعالمین کو مقام محمود یعنی شفاعت قبرہ پر سرفراز ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے اس لئے قرآن کریم کی کسی آیت کیسا مفہوم بیان کرنا جس سے دوسری آیتوں کی تغلیت ہوتی ہو کسی اماندار کے شیعان شاہ نہیں سورہ بقر آیت نمبر دو سو پچپن اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السمابات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ ترجمہ اللہ وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے زندہ ہے سب کو زندہ رکھنے والا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نید اسی کا ہے جو کچھ حاسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے وعد ہونے والا ہے اور وہ نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے سما رکھا ہے اس کی کرسین آسمانوں اور زمین کو اور نہیں تھکاتی اسے زمین اور آسمان کی حفاظت اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا سورہ بغرہ آیت نمبر دو سو پچپن کے پہلے حصے کی تفسیر اس آیت کو آیت القرسی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ذاتی اور صفاتی کا واضح اور روشن ترین بیان ہے اس لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی سب سے عظیم و شان آیت آیت القرسی ہے احادیث میں اس کے بڑے فضائل مذکور ہیں حضور علیہ السلام کا ایک فرمان سن لیجئے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرسی پڑھتا ہے اس کے فوت ہونے کے بعد جنت میں داخل ہونے سے اسے گوئی روک نہیں سکتا اب اس عظیم و شان آیت کی مختصر سی توضیح ملاحظہ ہو سورہ بقرآیت نمبر دو سو پچپن کے دوسرے حصے کی تفسیر کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے اللہ ذات باری کا علم یعنی نام ہے اور یہ لفظ انتمام صفات کا جامعہ ہے جو متعدد صفاتی ناموں میں الگ الگ پائی جاتی ہیں فرمایا کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے صرف وہی معبود برحق ہے اس کے بغیر اور کوئی نہیں جو عبادت کیے جانے کے لائق ہو سورہ بقرآیت نمبر دو سو پچپن کے تیسرے حصے کی تفسیر زندہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا موت اور فنا کے نقص سے بہت پاک اور نہائیت بلند ہے سورہ بقرآیت نمبر دو سو پچپن کے چوتھے حصے کی تفسیر سب کو زندہ رکھنے والا ہے القیوم یہ مبالغے کا سیگہ ہے اصل میں قیوم ان تھا صرفی تعلیل سے قیوم ان بن گیا اس کا مصدر قیام ہے اس کا مفہوم بیان کرنے کے لئے مختلف تعبیریں اختیار کی گئی ہیں لیکن حضرت اکتادہ سے جو عبارت منقول ہے وہ زیادہ جامع معلوم ہوتی ہے یعنی وہ ہستی جو کائنات کی ہر چیز کی تخلیق نشو نما اور بقا کی تدبیر فرمانے والی ہے سورہ بقر آیت نمبر دو سو پچپن کے پانچمیں حصے کی تفسیر نہ اس کو انگ آتی ہے اور نہ نیند پہلے اس کی صفات کمال کا بیان تھا اب جملہ نقائش سے اس کی پاکی بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی قیومیت کا تعلق ہر چیز سے ہر وقت ایک طرح کا ہے یہ انگتہ نہیں کہ اس وقت اس کی قیومیت کا تعلق کمزور ہو جائے وہ سوتا نہیں کہ یہ تعلق منکتے ہو جائے سورہ بقر آیت نمبر دو سو پچپن کے چھٹے حصے کی تفسیر اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز نوری ہو یا خاکی قیمتی ہو یا حقیر سب کے گلے میں بلا استثناء اس کی بندگی کا توق عویزہ ہے پھر کون ہے جو اس کی ہمسری کا دعویٰ کرے یا کسی کو اس کا ہمسر خیال کرے وہی ایک اللہ ہے باقی سب اس کے بندے اس کے مملوک اور تابع فرمان ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو پچپن کے ساتھویں حصے کی تفسیر کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے یہاں ایک قائدہ بیان فرما دیا کہ ہر شخص کو بارگاہ زلجلال میں لگ کشائی اور شفاعت کی طاقت نہ ہوگی صرف وہی شفاعت کرے گا جس کو پروردگار عالم نے اذن عطا فرمایا بتانا یہ ہے کہ اے مشرقینوں کو فار قیامت کے دن تو وہی شفاعت کرے گا جسے اجازت ہوگی اور تمہارے انبوتوں کو تو کوئی اجازت نہیں پھر ان سے یہ توقع عبز کیوں لگائے بیٹھے ہو اور اللہ بیدنی ہی سے یہ واضح فرمایا کہ وہ محبوب و مقبول بندگانے خدا ضرور شفاعت کریں گے جن کو ان کے رب نے اجازت مرحمت فرمائی ہوگی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا اللہ کا محبوب و حبیب محمد مصطفیٰ علیہ افطل التحیت و اجمل السنا ہوں گے جو اس روز مقام محمود کے منصب رفی پر متمکن ہوں گے اے اللہ کریم ہم گناہگاروں کو اپنے رسول صاحب مقام محمود کی شفاعت نصیب فرما اور اس کی برکات و توجہات سے ہمیں دنیا و آخرت میں سرفراز رکھ آمین ثم آمین سورہ بخر آیت نمبر دو سو پچپن کے آخری حصے کی تفسیر سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو مفسرین اکرام نے الکرسی کی تفسیر میں متعدد اقوال نکل کیے ہیں اور ان اقوال سے علامہ ابن جریر نے حضرت ابن عباس کا یہ قول پسند کیا جس کا ترجمہ ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ کرسی یوہو سے مراد اس کا علم ہے ابن جریر تبری نے اسی قول کو پسند کیا ہے اور کہا ہے کہ اسی سے کراستہ ماخوض ہے جس کے معنی اس دفتر کے ہیں جس میں علم منذبت کیا جاتا ہے اور عربی میں علماء کو کراسی بھی کہا جاتا ہے علامہ قرطبی نے اس کی سند کے طور پر ایک شیر بھی نکل کیا ہے لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ کرسی کی وسط اور فراخی کے سامنے سات آسمان یوں معلوم ہوتے ہیں جیسے ایک وسیع سہرا میں ایک مندری پڑی ہو بعض لوگ مخلوقاتِ خداوندی کی وسط اور عظمت کا تصور جب اپنے ذہنوں میں نہیں کر پاتے تو بڑی حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اتنی بڑی چیز کے وجود سے ہی انکار کر دیتے ہیں اور اپنی قابلیت ان آیات کی بعید از کار تابیلات کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں سورہ بقرآیت نمبر دو سو چھپن لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروت الوثقا لنفسام لہا واللہ سمیع علیم ترجمہ کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں بے شک خوب واضح ہو گئی ہے ہدایت گمراہی سے تو جو انکار کرے شیطان کا اور ایمان لائے اللہ کے ساتھ تو اس نے پکڑ لیا مضبوط حلقہ جو ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ تعالی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے سورہ بقرآیت نمبر دو سو چھپن کے پہلے حصے کی تفسیر اسلام کی دشمنوں نے اسلام پر لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کا جو الزام لگا رکھا ہے قرآن نے پہلے ہی اس کا رد کر دیا تھا کہ دین کے معاملے میں جبر و اکراہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ دین کی بنیاد ہے ایمان اور ایمان کا تعلق ہے دل سے اور دل جبر و اکراہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا جانتا ہی نہیں نیز اسلام بحسیت دین انسان کی باطنی اور قلبی اصلاح اور درستی کرنا چاہتا ہے اگر کسی کے گلے میں آپ جبرن پھندہ ڈال دیں تو کیا اس کی روحانی اصلاح ہو جائے گی اور کیا اسلام کا مقصد حاصل ہو جائے گا اور اگر نہیں اور یقینا نہیں تو پھر ایسے شخص کو مسلمان کرنے میں اسلام کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے یہ تو ہوا اس بہتان کا نظری تجزیہ اب آپ عملی پہلو پر نگاہ ڈالیے چودہ صدیان گزرنے کے بعد بھی آج ہند و پاک کے میدانوں میں مراکش کے سہراؤں میں ہمالہ کی چوٹیوں اور بحر اکیانوس کے دور افتادہ جزیروں میں یورپ کے ہنگامہ زہ شہروں میں اور ایشیا کے بیشتر ممالک میں ہر روز پانچ دفعہ آزان کی آواز گونج رہی ہے کیا جس دین کو ظلم و ستم کے خوف سے قبول کیا گیا ہو اس سے لوگوں کی عقیدت کا یہ عالم ہوا کرتا ہے بلکہ یہاں تو اسلام کے متوالوں کو ستایا گیا ان پر ظلم توڑے گئے انہیں تختہ دار پر سر راہ لٹکایا گیا پروپے گنڈے کے توفان امڑ امڑ کر آئے لیکن اپنا سر پٹک پٹک کر رہ گئے ان اللہ کے بندوں کو جو عقیدت اپنے رب سے تھی جو عشق اپنے محبوب اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا جو شیفتگی اپنے اس دینیں برحق سے تھی اس میں کمی نہ ہوئی لیکن ایک اور چیز بھی پیش نظر ہے اسلام جس طرح یہ گوارہ نہیں کرتا کہ کسی کو جبرن مسلمان بنایا جائے اسی طرح وہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس کے ماننے والوں پر تشدد کر کے انہیں اسلام سے برگشتہ کرے یا جو خوشی سے اسلام کی برادری میں شریک ہونا چاہتے ہیں ان کو ایسا کرنے سے زبردستی روکا جائے اور اگر کہیں ایسی صورت پیدا ہو جائے تو اسلام اس وقت اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ ایسی حالت میں وہ ظالم قوت کا مقابلہ کریں اور یہی اسلام کا نظریہ جہاد ہے اسلام کے بعد نکتہ چین جہاد کو اکراہ انفدین سے تعبیر کرتے ہیں اور اس پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں وہ سن لیں کہ اسلام ان کی خوشنودی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے اپنے ماننے والوں کو دشمنان دین و ایمان کے جور و ستم کا تختہ مشک بننے کی اجازت نہیں دے گا سورہ بقرآیت نمبر 256 کے بقیہ حصے کی تفسیر تو جو انکار کرے شیطان کا تاغوت تغیان سے ہے جس کا مانی سرکشی ہے یعنی تاغوت کاہنوں کو بھی کہا جاتا ہے جو غیب دانی کے جھوٹے دعوے کر کے لوگوں کو اپنے دامے فریب میں پھنسایا کرتے ہیں اس کا اطلاق شیطان پر بھی ہوتا ہے اور وہ شخص بھی تاغوت ہے جو کسی گمراہ مذہب غلط نظریے اور مذہر عمل کا بانی اور کرتا دھرتا ہو لیکن قرآن کی سائیت کو آپ پڑھئے اس سے آپ کو تاغوت کی اور قسم بھی معلوم ہوگی یعنی وہ بھی تاغوت ہے جو احکام الہی کے خلاف اپنے وضع کردہ قوانین کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرے تاغوت واحد اور جمع دونوں کے لئے مستعمل ہوتا ہے سورہ بقر آیت نمبر دو سو ستا من اللہ وليلذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئیک اصحاب النار هم فیہا خالدون ترجمہ اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا نکال لے جاتا ہے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف اور جنہوں نے کفر کیا ان کے ساتھی شیطان ہے نکال لے جاتے ہیں انہیں نور سے اندھیروں کی طرف یہی لوگ دوزخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو ستا من کی تفسیر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے انہیں وہ اپنی توفیق اور امداد سے ہر قسم کی گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں پہنچاتا ہے کیونکہ گمراہیاں ترہ ترہ کی ہیں اس لیے لفظ جمع ظلمات سے تعبیر کیا اور ہدایت کیونکہ ایک ہی ہے اس لیے وہاں واحد کا لفظ استعمال فرمایا یہاں پر تیسرے پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا موسیقی